شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مالک الملک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم کیو پوائنٹ اور میں ہوں اقبال اور اس چینل میں میں آپ کو بتاؤں گا خوابوں کی تعبیریں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا خواب میں کنوان دیکھنا کیسا ہوتا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ خواب میں کنوان دیکھنا خواب میں پانی دیکھنے کی تعبیر ہنس مک اور خوشتبہ بیوی ملنے سے کی جاتی ہے اگر عورت خواب میں کنوان دیکھے تو یہ اس کے لئے با اخلاق شہر ملنے کی دلیل ہے کنوان دیکھنا مال علم جا شادی پر دلالت کرتا ہے کسی نے خواب میں کنوان خودا اور اس سے پانی نکلایا تو تعبیر یہ ہے کہ سابق خواب ایک مالدار عورت سے نکاح کرے گا اور اس کے ساتھ مکر کرے گا اس لئے کہ اس نے گڑا خودا ہے اگر کنوان خودا مگر پانی نہیں نکلا تو یہ غریب عورت سے نکاح کی دلیل ہے اگر کسی نے دیکھا کہ وہ کنوان سے پانی پیا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اگر صاحب خواب نے اسے خود خودا ہو تو وہ چال سے مال حاصل کرے گا اگر کسی دوسرے کے ذریعے کھدوایا ہے تو اس کے یا اس کے ہم نام کے ذریعے اس کو مال ملنے کی دلیل ہے کسی نے خواب میں پرانا کنوان دیکھا کہ اس سے آنے جانے والے لوگ ڈول اور رسی کے ذریعے پانی لے رہے ہیں تو یہ تعبیر یہ ہے کہ اس مقام پر کوئی عورت یا کسی عورت کا شہر یا سر پرست ہوگا جس سے لوگ اپنی معیشت کے سلسلے میں فیدہ حاصل کریں گے اگر دیکھا کہ کنوان کا پانی بھر گیا اور باہر بہ گیا تو یہ سارے علاقے میں غم کی علامت ہے دیکھا اس کے علاوہ اگر یہ دیکھے کہ کنوان بھر گیا ہے لیکن باہر نہیں بہا تو یہ خیر کی علامت ہے کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا کنوان بھر گیا اور اس کا پانی بہر اتنا بہ گیا کہ مکانات میں داخل ہو گیا تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو ایسا مال ملے گا جو اس کے لئے وبال کا سبب بنے گا اگر دیکھے کہ پانی گھر سے نکلا ہے تو یہ غم کے ختم ہونے اور خروج پانی مال کم ہونے کی دلیل ہے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایسے کنوان میں گر گیا جس کا پانی گدلہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کسی جابر و ظالم سرکاری آدمی کے ساتھ تصرف کرے گا اس کی سازش اور ظلم کی ضد میں آئے گا اور اس کے معاملہ اس پر مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر اس نے یہ دیکھا کہ کمہ میں گر گیا مگر اس کا پانی صاف و شفاف ہے تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کسی صاحب آدمی کے لئے کام کرے گا وہ اس سے راضی ہو گا یا اگر یہ دیکھے کہ وہ کمہ کے اوپر بیٹھا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ ایک مقار آدمی کے ساتھ معاملہ کرے گا اور اس کی قید سے بچ جائے گا تو یہ تھی آج کی تعبیریں کمہ دیکھنے کی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اس کے علاوہ ایک گھنٹی کا نشان اسے ضرور پرس کریں تاکہ ایندہ بھی اگر کوئی نیو ویڈیو آئے تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو